السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على رسوله الكریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قالت عائشت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے حجرت کا واقعہ از اول تا آخر بیان کرتی ہیں مختارات کا یہ سبق ہے کیفہ حاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجہہزنا احس الجہازی احسہ اس میں تفضیل ہے اس میں تفضیل تیز حسہ یا حسمن اُبھارنا تیز کرنا احسہ بہت تیز پھوری تو ہم نے پھوری تیاری کی ان کے سفر کی وَصَنَعْنَا لَهُمَا سُفْرَةً فِي جِرَابٍ اور توشہ تیار کیا ایک تھیلی میں سفرہ مسافر کا توشہ سفر سے بنا ہے یہ سفرہ تن مسافر کا توشہ کھانا یہ ایک تھیلی میں تیار کر کے پیک کر دیا فَقَطْعَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ قِطْعَةً مِّنْ نِطَاقِهَا اور میری بہن اسماء بنتِ أبی بکر نے اپنے ازار بند کا ایک حصہ کٹا فَرَبَطَتْ بِهِ تھوڑا سا ٹُکڑا ازار بند کا کٹا اور فَرَبَطَتْ بِهِ اس سے تھیلی کا مو باندیا رَبَطَتْ بِهِ عَلَا فَمِل جِرَابٍ فَبِذَلِكَ اسی لیے سُمِّيَت ذَاتًّ نِطَاقِ حضرتِ اسماء کا لقب پڑ گیا ذَاتٌ نِطَاقِ یا ذَاتٌ نِطَاقَيْن سُنِّيَت دو مفعول کے ساتھ استعمال ہوتا ہے ایک مفعول نائب فائل بن گیا ذَاتًّ نِطَاق مفعول ثانی ہے ثُمَّ لَحِقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ بِغَارٍ فِي جَبَلِ سَوْرٍ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غارِ سعور میں پہنچ گئے ایک غار میں جو جبلِ سعور میں واقع تھی مکہ سے کچھ فاصلے پر فَكَمَنَا فِيهِ ثَلَاةَ لَيَالٍ اور اس میں چھپے رہے دونوں حضرات تین دن تک لیال عربی میں لیلہ کہتے ہیں دن کے معنی میں يَبِیتُ عِنْدَهُمَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ عَبِي بَكْرٍ ان کے پاس عبداللہ بن ابو بکر شب گزارتے وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌ ثَقِفٌ لَقِينٌ جو نوخیز تھے ابھی نئی عمر کے لڑکے تھے نوجوان ثقف باعدب لقِن سمجھدار لقِن مطلب جو کوئی سمجھائے وہ بات سمجھ لے آسانی سے کیج کرنے والا لقِن لقنا من کسی کو سکھانا لقن لقنا سیکھنا تو جلدی قبول کرنے والا سمجھدار ہوشیار وہ نوجوان تھے فَيَدَّ لِجُو مِنْ عِنْدِهِمَا بِسَحَارِم وہ رات گزارتے اور ان دونوں حضرات کے پاس سے پھر سہر کے وقت میں نکل جاتے واپسی کے لئے فَيُسْبِحُ مَعَا قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ كَبَائِتٍ اور قُرَيْش کے ساتھ مکہ ہی میں صبح کرتے جیسا کہ یہاں رات گزارنے والا صبح کرتا ہے لوگوں کو معلوم ہوتا یہیں رات میں رہے ہیں كَبَائِتٍ بات ہے ابھی تمہیں رات گزارنا فَلَا يَسْمَعُ أَمْرًا يُقْتَادَانِ بِهِ إِلَّا وَعَاهُ حَتَّى يَأْتِيَهُمَا بِخَبْرِ ذَلِكَ حِينَ يَخْتَلِطُ الظَّلَامُ تو وہ نہیں سنتے کسی عمر کے بارے میں جس سے ان دونوں حضرات کے خلاف سازش کی جا رہی ہو یعنی جو بھی سازش ان دونوں کے بارے میں ہوتی تو وَعَاهُ إِلَّا سے نفی ختم ہو جائے گی تو وہ اس سازش اور اس بات چیت کو جو ان کے خلاف لوگ کرتے تھے اس کو یاد رکھتے اور پھر اس کی خبر ان دونوں حضرات کے پاس لے آتے حِنَ يَخْتَلِطُ الظَّلَامُ جب تاریخی بڑھتی اور زیادہ ہوتی رات کی تاریخی میں اکتادہ کعدہ یقیدوں کا باب افتعال ہے کعدہ یقیدوں میں نے چال چلنا فَيَرْعَا عَلَيْهِمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ مَوْلَا عَبِي بَكْرٍ مِنْ حَتَمْ مِنْ غَنَمِنْ اور ان دونوں حضرات کی خاطر عامر بن فُهَيْرَا دودھ والی بکریوں کو چراتے تھے اس غار کے قریب منہا دودھ دینے والی بکریوں فَيُرِيْهُهَا وَفِرُنْ بَكْرِيوں کو لاتے عَلَيْهِمَا ان دونوں حضرات کے پاس حِنَ تَذْهَبُ سَاعَتُمْ مِنْ الْعِشَى جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا اس وقت فَيَبِيْتَانِ فِي رِسْلٍ اور یہ دونوں اسی دودھ میں رات گزارتے رسل کی تشریح کر دی وَهُوَ لَبَنُ مِنْ حَتِهِمَا وہ ان کی جو بکرییاں تھی جس کو عامر بن فحیرہ چراتے تھے اس کا دودھ ہوتا تھا وَرَضِيْفُهُمَا جس کو کہ گرم پتھروں کے ذریعے سے کھولا لیا جاتا وَرَضِيْفُهُمَا وہ دودھ جس میں گرم پتھر ڈال کے اس کو گرم کیا جائے حَتَّى يَنْعِقَ بِهَا عَامِرُ بْنُ فُحیرَا اور پھر عامر بن فحیرہ ان بکریوں کو چرانے کے لیے لے جاتے بغلص صبح صبح اندھیرے سے نعاقہ منے بکریوں کو چرانے کے لیے ہاکنے کے لیے جو آواز نکالتا ہے رائعی اس کو نعاقہ کہتے ہیں مطلب ان کو ہاک کر لے جاتے يَفْعَلُ ذَلِكَ یہی کام وہ کرتے ہر رات ان تینوں راتوں میں وَآخِرُ دَعْوَانَ عَلْحَمْدُ لِلَّهِ